ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شیرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا دھرنا دھرنا اور دھرنا بلکہ دھرنے پہ دھرنا یہ اتنے دھرنے پاکستان میں ہو چکے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کہیں گھر کے لوگ ہی آپس میں بیٹھ کے گھر کے اندر دھرنا نہ دے دیں اور ایسی صورتحال میں جب حکومت کی طرف سے تحقیقاتی کمیٹی یعنی جو مذاکرات آج شام کو ہوئے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ کو پبلک کیا جائے وہ خود اس مطالبے کے اندر حکومت شامل دکھائی دیتی ہے جو کہ جس کے خلاف یعنی جس کے اوپر جو ہے وہ دھرنا ہو رہا ہے سو ہوگا کیا اور کس طرح کی سیچویشن بن رہی ہے اور یہ صرف دھرنا خالی دھرنا ہے محض دھرنا ہے یہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی چیزیں ہیں ایسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ سادشی اناثر ہیں جو کہ اس دھرنے کو لیٹ کر رہے ہیں اور ان کے اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے اپنے سیاسی ازائم ہے کیا کہتے ہیں ایسن اقبال صاحب اور کس سادش کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں ذرا سنیے گا ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ ان کی صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر کشیدگی ہو جو چاہتے ہیں تشدد ہو اور اس تشدد کے ساتھ وہ ملک کے اندر کوئی ایجیٹیشن کریں اور اپنی سیاسی جماعت کے لیے اگلے انتخابات کے لیے پلیٹ فارم بنائیں یہ ایک منظم سادش ہے یہ بھی ہمیں معلومات ہیں کہ اس واقعے کا کچھ ملک دشمن اور سادشی اناثر فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی لال مسجد یا موڈل ٹاؤن جیسا سانیہ ہو جسے حکومت کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے بہران پیدا کیا جا سکے جو کہ بہت برے اثرات مرتب کر سکتا ہے اب حکومت کیا کرے پیچھے عدلیہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس دھرنے کو ختم کروایا جائے اور کسی بھی لیول کے اوپر جا کے اس مسئلے کو حل کیا جائے دوسری طرف حکومت ہے جو ڈری ہوئی ہے کہ کہیں کوئی موڈل ٹاؤن جیسا سانیہ ایک اور نہ ہو جائے اور یہی سادشی اناصر چاہتے ہیں یہ ایسن اقبال صاحب کا کہنا تھا مگر جناب سوال یہ ہے کہ یہ آئیڈیا دیا کس نے تھا اس کے خود اپنے جو اس آئیڈیا کو دینے والے تھے وہ کوئی اور نہیں جبکہ بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے کیا کہا تھا نواز شریف صاحب کو ذرا سنیے گا کہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے ذرا سنیے گا میں نے جناب چاہت سے کہا ہے کہ جس میں بھی یہ لفظ بدلا ہے اس کو نکال دے جائے دینا شباز جی یہ آپ نے سنا کہ جو بھی ہے اس کو کابینہ سے نکال دیا جائے یعنی کہ خود یہ تیہ کر لیا انہوں نے کہ کابینہ کا ہی کوئی فرد تھا جو کہ اس پورے معاملے کے اندر انوالو ہے تو شباز شریف صاحب کو بھی جواب دینا ہوگا کہ آج اگر ان کی اپنی حکومت وفاق کے اندر اس قسم کے مسئلے میں اور اس مفلوج حالت میں بیٹھی ہے تو اس کے پیچھے ان کا اپنا کتنا بڑا ہاتھ ہے تیسی طرف رضا ربانی صاحب نے دھرنے کے بارے میں آج بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے اور جو ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے رضا ربانی صاحب کو کیوں اچھا نہیں لگ رہا ذرا دیکھئے گا اور وہ کیا دیکھ رہے ذرا سنیے گا اگر وفاق بچے گا تو ہماری سیاست بھی ہوگی اگر معاشرہ صحیح سمت میں چلے گا تو ہماری سیاست بھی ہوگی لیکن اگر وارلورڈز معاشرے کو کنٹرول کریں گے تو نہ آپ کی سیاست ہوگی نہ میری سیاست ہوگی نہ آپ کا ادارہ بچے گا نہ پارلیمان کا ادارہ بچے سو رضا ربانی صاحب نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں اور آپ صرف سوچ رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ جھڑت کر لی اور یہ کہا کہ اگر اسی طرح وارلورڈز کے اوپر سیاست ہوتی رہے گی تو نہ آپ کا ادارہ بچے گا اور نہ پارلیمنٹ بچے گی آہ میہ صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے جنہوں نے کل خود کو ایک نظریہ کہا ہے وہ نظریہ کس طرح سے اس پہ بھی بات ضرور کریں گے لیکن آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا نام ہے دوسری طرف ہمارے ساتھ ملک احمد خان جو کہ سپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کے وہ بھی ہمیں جوائن کریں لاہور سٹوڈیو سے لاس بٹ نوٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم جناب لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا بہت بڑا نام بہت سینئر رانوما بہت بہت شکریہ خوصہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا مشرف زیادی صاحب کبھی ہمیں انتظار کریں لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر شاہبہ یہ ریٹ آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کے نزدیک اور کس طرح سے بہال ہو سکتی ہے دیکھیں ریٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے کہ حکومت لو ان آرڈر کرے ریٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی قانون توڑا ہو یا کوئی کیا کہتے کیوس یا اینکی پھیلا رہا ہو تو آپ حکومت کی ریٹ آسٹرٹ کریں آپ کو گورنمنٹ نظر آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت ڈس فنکشنل ہو چکی ہے پوری طرح آپ فورا آپ کے پاس فائنانس منسٹر ہیں نہیں اب مجھے بتائیں کون سا ملک چل سکتا ہے فائنانس منسٹر کے بغیر فائنانس منسٹری کا کوئی کام نہیں ہو رہا جب فائنانس منسٹری کی نہیں اگزسٹ کرتی اور آپ کی پر آپ کے پرائی منسٹر اتنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو پرائیم منسٹر نہیں سمجھتے وہ تو ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ڈسکوالیفائے ہو گئے وہ ان کے پرائیم منسٹر ہیں تو اس طرح حکومت نہیں چل سکتی اور وہ سنے جو رپورٹس ہیں وہ پہلے نواز شریف کے پاس جاتی ہیں پرائیم منسٹر صاحب کے پاس نہیں آتی تو پرائیم منسٹر جب کوئی ڈیسیجن ہی نہیں لے پا رہے اور جب وہ اپنے کیابنٹ میمبرز نہیں خود اپوائنٹ کر سکتے کیوں خوف زدہ ہیں اتنے کہ فائنائنس منسٹر کوئی اور نہیں اپوائنٹ کر سکتے تو حکومت ہے ہی نہیں تو رٹ کس کی ہوگی حکومت کہ ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے ڈس فنکشنل ہو گئی ہے ببکل یہ تو ہے خوصہ صاحب لیکن اب کیا کرے عدالت کہہ رہی ہے حکومت کو دھرنا ختم کرو دھرنے والے جو ہیں ان کے جو مطالبات تھے ان میں سر فیرست یہ کہ زائد حامد صاحب کو فارق کیا جائے اور اس کا مطالبہ تو خود بل بل کے شباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا اگر آپ نے ان کی بائٹ سنی ہو تو حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے پھس چکی ہے سلطنت عباسیہ یا آپ کے خیال میں کوئی راہ باقی ہے بھی تک پہلی بات تو یہ سلطنت عباسیہ ہے ہی نہیں یہ تو شہنشاہ عالم جناب محترم نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور یہ شریف گورنمنٹ کا تسلسل ہے یہ بچارے خاکان عباسی کو ایسے یہ آپ بدنام نہ کریں دوسری بات رہی ہے مجھے یہ بتائیے گا کرائیسس تو یہ خود کریئٹ کرتی ہے گورنمنٹ یہ جب شہباز نے بھی کہہ دیا شریف شہباز شریف صاحب نے اور ویسے بھی دیکھئے اتنا بڑا کرائیسس اگر کسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو وہ لاو منسٹر ہے کیونکہ بل جو ہے وہ پائلٹ بھی لاو منسٹر کرتا ہے میں تو خود اس حصہ رہا ہوں پچھلی گورنمنٹ کا مجھے پتہ ہے کہ اس کی فنکشننگ میں سب سے یہ صرف اور صرف لاو منسٹر کا کام ہے اور اگر لاو منسٹر سے یہ چلے سیون ہوا دانستہ ہوا نہ دانستہ ہوا اوورٹلی کوورٹلی جس کو مرضی کہہ لیں یہ حاکم علی ڈرافٹس مین کہہ لیں انہوں نے سارا کچھ کیا اور ان کو پتہ نہیں چلا ہے اور یہ لاو منسٹر نام کے ہیں یہ بھی جس طرح باقی سلسلہ سارا نواز لیگ کا چل رہا ہے تو بھی تو بھی یہ مستثنہ نہیں ہو سکتے اور کوئی بھی جمہوری ہو غیر جمہوری ہو کوئی بھی دور ہوتا تب بھی انہیں فوری مصطافی ہو جانا چاہیے تھا اور اس کا حل واحد اور واحد یہ ہے کہ کیوں کرائیسس یہ کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں اگر ایک وزیر کو یہاں بھی تو مارڈل ٹاؤن کا اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا چودہ قتل ہوئے ایک سو کے قریب گولیاں لوگوں کو لگیں سناولہ کو تین مہینے چار مہینے کے لئے ادھر ادھر کر دیا یہ تو خیر فراڈ کے ماہر ہیں یہ ماسٹر ہیں یہ شریف جو حکومت ہے تو یہ لیکن کوئی صاحب وہ تو وہ کہہ رہے آجا خود رضا ربانے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وارلورڈز کے ذریعے سے یہ حکومت ہو رہی اور آپ نے ان کا اشارہ بھی دیکھا ایک تو مجھے سمجھائیے گا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کریں نہیں 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 جی جی وہ اشارہ تو نواز شریف خود وارلورڈ ہے اس سے بڑا وارلورڈ تو ہے ہی کوئی نہیں نواز شریف جو کچھ اس کا آپ دیکھئے گا نیریٹیو اس وقت چل رہا ہے نواز شریف صاحب کا کیا ہے نیریٹیو وہ تو جنگ پہ کر رہا ہے وارلورڈ تو وہ خود بنا ہوا ہے ایک تو اس نے جب ادھاروں کے خلاف حکومت ہوتی ہوئی جنگ کا اعلان جنگ کر دے گی بیوگل بجا دے گی انہوں نے عدلیہ کے خلاف بجا دیا انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف اوپن لی برملا کر کے بلکل کل کل تو ایک اور تجاجی تحریک کا اعلان ہوا ہے نا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ملک احمد خان صاحب آپ میں یہ بلکل میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اور حکومت کو جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا یا لگ گئی ہے حکومت خود لیکن حکومت کا بھی کچھ کام ہوتا ہے نا تیرہ چودہ دن ہو گئے ہیں کوئی بیکٹ اور چینل سے بات نہیں ہوئی کسی اور چینل سے بات نہیں ہوئی کچھ نہ کچھ تو آپ پہ سر جوڑ کے بیٹھئے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے آپ کے اپنے وزیرعالہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے بھائی ان کو کابینہ سے نکالی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے شکریہ آسمت دیکھیں معاملہ کیونکہ بڑا حساس ہے اور میں اس پہ بڑی مطاعت بات کرنا چاہتا ہوں everybody has their own right اگر پی ٹی آئی پہ ڈاکس اہبا ایک بڑی حیثیت رکھتی ہیں اور never the less خوصہ صاحب کا کہنا تو ایک آثورٹی ہے جو وہ کہیں گے لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے اگر یہ دھرنا جو آج لگا یہ اٹھنا چاہیے حکومت کو اس کو اٹھانا چاہیے بائی انی مینز اٹھانا چاہیے نیگوشیئٹ کرے اپنی رٹ قائم کرے جس طرح سے مرضی کرے اور سٹیٹ کے سارے آرگن اس چیز پہ فکر کرے کہ leaving aside کہ میں کوئی ترجمان وہ حکومت کا یا میں نے کیا کہنا ہے پاکستانی اور مجھے یہ صورتحال بڑی تشویشناک لگ رہی مجھے لگ رہا ہے کہ میں am under a constant threat میں نے کچھ وائرل ٹی وی کے سنے ہیں جو آپ اس میں بات چیت کرتے ہوئے دھرنے پہ لوگوں کے اور اگر کچھ اور لوگ بیٹھے تھے تو clear abuses تھی ایک دوسرے کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی تو یہ معاشرے کے اندر جس طرح کی یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک لمحہ فکری ہے اور تھوڑے کریکٹر کی بات ہے میں اپنے political gain کی خاطر میں کچھ کہوں نہ کہوں رضا ربانی صاحب تو اور بھی بہت کچھ کہتے رہے مگر ملک صاحب آپ کی حکومت نے تو کبھی نہیں وہ باتیں سنیں نا آپ کی حکومت تو جو اچھا لگتا ہے وہ adopt کر لیتی ہے مطلب نواز شریف صاحب ایک نظریہ ہے اب وہ نظریہ کس سمت پہ جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نا تو آپ اپنی پسند کی چیزیں اپنے پسند کے وقت پہ تو نہ adopt کرے نا نہیں ایسا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بات اگر آپ کہیں کہ نواز شریف کا اگر نظریہ ہونا تو اس میں کوئی انکار ہے اس بات پہ کہ انہوں نے پاکستان کو ایک better governance ایک deliverance ایک اچھی اچھی ایک development کا ایک پاکستان کی economy کا ان کو remodel کرنے میں انہوں نے کو یہ ایک نظریہ نہیں تو اور کیا ہے اور اگر آج دیکھا جائے تو وہ اپنی پوری یہ بات آپ بھی سمجھتی ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی صورت آج وہ اپنی political point پر کھڑے ہیں اور اپنی بات کہہ رہے ہیں اور اس میں ان کے نظریہ ہونے کی بات کی آپ اس کے ساتھ ایک رہنما ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن نظریہ سر کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے بارہل مشرف زیادی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے مشرف آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر یہ ایک نظریہ اور دوسرا جو صورتحال اس وقت بنی بھی ہے عدالت کہتی ہے دھرنے والوں کو ہٹاؤ دھرنے والے جو ہیں وہ ہٹنے کو تیار نہیں ان کے مطالبے سامنے اب تو خیر کمیٹی نے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی ریپورٹ پبلک کر دیں جس کے اندر کوئی غلطی جس نے کیا اس کو نومینیٹ کیا جائے یہ اتنا سادہ مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے بھی کچھ اور ہے نہیں اسمہ ایک تو یہ کہ وہ جو نظریہ والی بات ہے اس پہ مجھے لگتا ہے شاید کچھ لوگوں کو ہنسی بھی آتی ہے ایسی بات پہ کہ نواز شریف ایک نظریہ ہیں نواز شریف ایک بہت بڑے لیڈر ہیں تین دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں بڑی ایک سریعت کے ساتھ بار بار آئے ہیں ابھی بھی ان کے چانے والے ان کو سپورٹر بہت ہیں لیکن لوگ نظریہ نہیں ہوا کرتے اور شاید یہ صرف پی ایم ایل لون میں ہی ایک خاصیت ہے کہ وہ لوگوں کو یا ایک فیملی کو نظریہ کے طور پر دیکھتی ہے اچھا ایکچولی تو اگر لوگ لوگ یا کوئی انسان نظریہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کو جو ہے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا جو بانی ہے اور جو فاؤنڈر ہے وہ واقعیتاً نظریہ ہے تو جس لیول پہ آپ کو ہونا پڑتا ہے نظریہ نظریہ جیسا ہونے کے لیے وہ اس کا جو بینچ مارک ہے وہ قائد آزم اللہ میاں ان کی روح کو جو ہے محفوظ رکھے اور سب سے بلند درجے عطا فرمائے قائد کی بہت ساری خوبیاں تھیں لیکن جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک تو اصولوں پر جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی سیاست اور اپنی پرسنل ان کے جو حفیر سے تو آپ کو لگتا ہے میاں صاحب اصولوں پر سیاست نہیں کر رہے نہیں نہیں میں اس سے بڑھ کے بات کر رہا ہوں میں ان جھگڑوں سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے لیے دیکھیں جتنے بھی لیڈر ہیں کیونکہ پاکستانی عوام پاکستانی دل ان کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ سب جو ہے احترام کے لائق ہیں یعنی کہ دیکھیں میرے اپنی ویوز ہو سکتے ہیں خان صاحب کے بارے میں ٹھیک ہے بہت کل ہر ہر رہنمہ کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے لیکن نظریہ ہونا ہمارے لوگوں کے نظریہ صرف ایک پاکستانی تھا اس کا نام محمد علی جنہ تھا پاکستان نے بہت خوشقسمت ایک ملک ہے کہ اس کو ایسا ایک لیڈر ملا تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو قائد کا نظریہ تھا جس کی بنا پر پاکستان بنا اس سے ملتا جلتا کوئی اس فقط سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو کنفیوزن جس کنفیوزن کا ہم اب سب شکار ہیں اور جو خوف و حراس نہ صرف ان لوگوں میں جو اس دھر میں دھرنے میں نہیں ہیں لیکن اس سے گزرنا نہیں چاہتے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس دھرنے کے حصہ وار جو جو اس کے اندر بھی جو شامل ہیں وہ بھی ایک عجیب خوف و حراس کے جو ہے نا ابھی ویسے ملک صاحب نے یہ بات بالکل درست کہی کہ وہ خود بھی اس خوف کا شکار ہے حکومت کا ہر آدمی خوف کا شکار ہے آپ کو پتہ اس ملک میں سلمان تاثیر جیسا واقعہ ہو چکا ہے آلڑی تو یہ خوف تو ہے اس کے علاوہ بھی اس سے بڑھ کے خوف تو اور ہے ایک گریٹر خوف ہے جو جس کے اوپر توجہ ہم سب نے دینی ہے میں بریک کے بعد اس گریٹر خوف پہ آؤں کیونکہ میں میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو کس قسم کی بلکہ ہم سب اس بات کا ادھر آکھ رکھتے ہیں جی جی دیکھئے یہ جو قائد نے ہمارے لیے ملک بنایا تھا ہمارے خوف کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے یہ آزاد ہوا اور یہ دھرتی جو ہے جو اب نہیں ہے ہمیں اللہمی نے دیت ہود قائد اب ایسا نہیں ہے اگر ہم اسی دھرتی میں اس خوف و حراس کے شکار ہوں گے تو ہمیں بہت گہری پر سوچ ان لڑائیوں سے ہٹ کے کہ نواز شریف اچھا برا ہے خان اچھا ہے برا ہے ہم نے لڑائیوں سے ہٹ کے ایک دوسرے کو مل کے ہم نے جو ہے نسوچ ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہے اور یہ میں بریک کے بعد اس پر ضرور بات کروں کہ اگر میاں صاحب بھی یہ نظریہ کی بات کرے تو وہ کس کیا ان کا نظریہ صرف اقتدار کے لیے تھا یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب سیویلین جو سپرمسی ہے یا بالا دستی ہے اس کی اس طرف جانے کے لیے بھی تو بہت کچھ کرنا ہے اور وہ کس نے کرنا ہے اس وقت وہ ان کی پارٹی حکومت میں ہے کیا پچھلے چار سال میں کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا کہ جو سیویلین بالا دستی کی طرف گیا ہو جو کہ ووٹ کے تقدس کی طرف گیا ہو یا اب وہ خود بھی اتجاجی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں بریک کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نظریہ اور سیاست جو میاں صاحب نے کل اس دن کہا اور ظاہر ہے توپو کا روخ ان کا سارا کا سارا جو تھا وہ عدلیہ کی طرف تھا اب ہم بات کر رہے تھے قائد آزم کے نظریہ کی اور مشرف نے اتنا بڑا پوائنٹ دے دیا اب اس سے نکلنا اور بچنا محال ہے لیکن ایک پوائنٹ میں کہہ دوں دیکھیں ہم قائد آزم حمد علی جنہ کے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک نظریہ تھے نظریہ پاکستان اب اس کے بات مزاق نہ اڑائیں اس کونسپٹ کا نظریہ کا کہ نواز شریف نظریہ ہے میرا خیال میں اس پر ڈسکشن نہیں ہو سکتی ایسا جوک لیکن کلوں کی جو تقریر تھی وہ تو اعتجاجی تہلی تھی نا لیکن دیکھیں جو مزائیہ بات ہے نا مزائیہ بات میں بھی ان کا سنس آف یومر تھا کیونکہ یہ اس پر سیریس ڈسکشن نہیں ہو سکتی وہ تو بڑے سنجیدہ تھے انمیان صاحب نے میری بات کہ میں تو سیریسلی نہیں یہ ڈسکشن کر سکتی کہ نواز شریف نظریہ ہے خدا کا خوف کریں کدھر جنا کدھر میان نواز شریف اس پر سیریس بات نہیں ہو سکتی اور ان کی تقریر پر بات کر لیں لیکن اس پر آپ سیریسلی نہیں مگر جو انہوں نے کل خود اعتجاجی تحریک میں اس کو اعتجاجی تحریک کا نام دے رہی ہوں جو کل میان صاحب نے ٹون پکڑی ہے وہ تو کر رہے ہیں بڑے عرصے سے جب سے انہوں نے جی ٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا کرتے گئے حالانکہ ریویو پیٹیشن میں جواب بھی آ گیا کیوں نکالا گیا وہ اعتجاج انٹرسٹنگ یہ ہے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا کہ جس پارٹی جو پارٹی پاور میں ہو ان کا لیڈر ایک پروٹیس مومنٹ شروع کرے اور یہ صرف نہیں ہے دیکھیں ان کی پرزمشن کہ ہم پتہ نہیں کون ہیں اب ان کی بیٹی جن کے پاس نہ کوئی افیشل عوضہ ہے نہ ان کی کوئی افیشل پوزیشن ہے وہ لہور کے ہلکوں میں جا کے آج پھر انہوں نے ڈیویلیپمنٹ فنڈز آناؤنس کر دی دیکھیں گورنمنٹ میں نے پولیٹکس میں آپ نے سمیوں لگ کے ساتھ کر دیا میں فنڈز کی بات کریوں فنڈز آپ نے سمیوں لگ کے ساتھ کر دیئے فنڈز اکیپی گورنمنٹ نے دیئے میں نے تو نہیں دیئے لیکن مریم نواز کے لیگلی آناؤنس نہیں کر سکتی ہیں ٹیکس پیر منی کسی درست بات ہے یہ بات درست ہے ان کی ذہنیت دیکھیں نا جو ایک بات چاہت کی ہے کہ جو قوم کا پیسے وہ جو مرضی جس طریقے سے ڈسپوس آف کریں لیکن بیکن بیکن صحیح بات ہے لیکن خوصہ صاحب اب ڈاکس آئی پا کہہ رہی ہے میں اس پر بات نہیں کر سکتی کہ وہ نظریہ ہے لیکن بیکن وہی 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 لیکن انہوں نے ایک سیویلین بالدستی کی بات تو کی ہے ان کے نزدیک یہی نظریہ سب سے بڑا نظریہ ہے نا تو آپ کیا سمجھتے اس نظریہ کے بارے میں دیکھیں بڑا زیادتی کر رہی ہے شیرین بہت بڑا نظریہ ہے محترم نواز شریف صاحب ان کا نظریہ بالکل ہے عوام کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آؤ اور اس کے بعد دھرتی ماں کو اتنا لوٹو کہ اپنے خانوادے کو آپ جو ہے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں امیر ترین دنیا کے جو ہے حکمران طبقے میں لکھے یہ نظریہ نہیں ہے تو اور کیا ہے خدارہ یہ نہ کہیں اور انہوں نے خود کہا آگلے دن کہ پہلے میں نظریاتی نہیں تھا اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں اور پھر انہوں نے اب نظریہ کی بات کی تو نظریہ ان کا بالکل ہے دیکھیں نظریہ بالکل صحیح کا گیا قائدہ آزم بابا قوم نے بالکل ایک نظریہ تھا انہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا صرف آزادی آپ کو فیزیکل آزادی مقصود نہیں تھی بلکہ وہ معاشی آزادی اور معاشی خوشحالی کا سفر جو تھا کیونکہ اگر آپ ہندوستان میں رہتے تو دونوں سامراج آپ کو اُبھرنے نہ دیتے مسلمان بھیکاری ہو جاتا نہ ہندو سامراج آپ کو نکلنے دیتا نہ نہ جو ہے برطانوی سامراج تو اس لیے اس کے بعد آپ پھر بدقسمتی سے آپ آگے سیولین بیوراکرسی کے نیچے ان کے مرتعی اور پھر ملٹری بیوراکرسی نے ٹیک آور کر دیا اور پھر دیکھیں قائد عوام کو پھر آپ شہید دول فکار علی بھٹو کو کریڈٹ دیں کہ پھر اس نے تانے بانے وہیں سے جوڑے جب اس نے طاقت کا سرچشمہ عوام یعنی آزادی اور پھر روٹی کپڑا مکان یعنی آپ کی معاشی خوشحالی یہ تین لفظ نہیں تھے پھر ایک میں ذریعہ بائیس خاندانوں سے نکال کے عوام میں سیاست کو لے کے اور مقتدر کیا پاکستان کی عوام کو آپ اپنا آئین دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نیا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیولین بالا دستی کا جو نظریہ ہے وہ بھی تو ایک اہم نظریہ اور وہ کہتے ہیں اگلا الیکشن الیکشن نہیں ہوگا وہ ریفرینڈم ہوگا اس کے اوپر بوٹ کے تقدس کے اوپر نہیں آسمان سیولین بالا دستی خاک میں ان کا یہ ہے جب وہ خود ناہل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو قانون میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو سربراہ پارٹی کا بنا رہے ہیں اور تضحیق کر رہے ہیں تضحیق آئین کی جو عوام پاکستان نے متفقہ طور پر منظور کیا جس میں انہوں نے عدلیہ کو اختیار دیا کہ وہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے کی ذمہ باری دی اور کوئی بھی اگر جرم کرے اس کو سزا کا اختیار عدلیہ کو عوام نے دیا یہ پانچ جج کا سوال نہیں ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام نے متفقہ طور پر انہیں یہ اختیار دیا جواب اس کی بھی تضحیق کرتے ہو اور جو روز اپنی جانوں پر کھیل رہے ہیں جان کے نظر آنے دے رہے ہیں افواج پاکستان آپ ان کو بھی حرزہ گوئی کرتے ہو جو فوج کو کمدور کرتا ہے جو عدلیہ کو کمدور کرتا ہے وہ سیویلین بالا دستی کی بات نہ کریں بے کل یہ اچھا یہ ایسا کیوں ہوئے ویسے ملک سا جو خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں جو بیان تھا وہ 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 بھی اسی سیویلین بالا دستی کا وہ تھا یا کیا خوصہ صاحب زردائی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ نہیں خوصہ صاحب یہ زردائی صاحب کی سٹیٹمنٹ میں مشرف صاحب صاحب چلے گئے ہیں یہ نہیں مگر میرا ملک صاحب سے سوال ہے ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت یہ جو نظریہ ہے ضرورت تو نہیں کہہ سکتی میں نظریہ اقتدار بھی نہیں کہہ سکتی جو آپ کیا نام دیں گے اس نظریہ کو جو میاں صاحب نے انٹرڈیوز کریا دوسرا آپ کے اپنی حکومت اس طرح کے ٹرموائل کے اندر ہے اور کل میاں صاحب نے اتجاجی تحریک میں تو کہوں گی اس کو عوامی رابطہ مہم نہیں ہے اس کا آغاز کیا دیکھیں میں تو بسد احترام کیونکہ خوصہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے میں چاہے پارٹی پوزیشن میں بھی بیٹھا ہوں تو میں نے تو آگے سے ریبٹ نہیں کرنا تھا ہم تھانک فول ڈھو مشرف کہ انہوں نے کہہ دیا لیکن ایک بات میں کہوں دیکھیں میاں نواز شریف مسلم لیگ کے صدر ہیں اور مسلم لیگ جو ہے پاکستان کی بانی جماعت ہے قائد عظم کی جماعت ہے تو اسی نظریہ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے نظریہ کو ہم دفن نہیں ہونے پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اسی مقصد کی خاطر مقنی مسلم لیگ جواعت ہے مسلم لیگ نواز ہے یہ قائد کی جواعت نہیں ہے دیکھیں میں نے ملک صاحب معذرت کے ساتھ آپ تو پڑھ لگ ہے آدمی ہے مطلب دیکھیں آپ گزارک سنیں جی جی سر گزارک سنیں دیکھیں آپ کی پوری گفتگو میں باتیں تھی جس میں جی گزارک سنیں میں نے کتن بڑی تذہیق ہمیں اس باتوں پر بھی بیچ میں نہیں ہم نے کوئی تذہیق نہیں کی کہیں پہ بھی نہیں نہیں خدا رہا ایسا نہ کریں دیکھیں چلیں اچھے چلیں گزارک یہ ہے کہ اب بڑی واضح بڑی واضح بات ہے کہ یہ جو کسی فیصلے پر تنقید کرنا کسی ادارے پر تنقید کرنا نہیں ہے بلکل اگر ایک ججمنٹ نے میرے بہت سے رائٹس خوصہ صاحب ازہر یہ خود ساری زندگی اسی دشت کی سائیمنٹ کے گزری اور ایک بہت بڑے پاکستان کی آئینی قانونی ماہر ہیں تو یہ جو فیصلے آئے یہ تو بنیادی طور پہ ان ججمنٹ کے بھی خلاف آئے جو اسی کوٹ کی آج بھی ان فیلڈ ہیں یا تو ان کو کئی رپیل کرتے ان کو کئی ختم کرتے ابھی جو آج موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی رانہ افتاب خان صاحب خوصہ صاحب کی پارٹی کے اپنے پارلیمنٹری ریڈر رہے ہوئے سبائی اسیمیلی کے اندر ایک پوری ججمنٹ موجود ہے جو اس پوری ججمنٹ کو نگیٹ کرتی ہے اور اچھا ہی بڑے بینچ کی ہے اسی کوٹ کی ہے ابھی لہری کوٹ کیس ابھی اندر پڑے لیکن جو ملک صاحب مجھے ایک کوئی بریک لینی ہے فور میں آپ اسے آغاز کروں گی اس بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں کل کا جو جلسہ تھا اس کے لب و لہجے کے اوپر ضرور بات کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی شبا نہیں میاں صاحب کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ ویو بیان کریں اور جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر اتجاج کریں لیکن اس وقت ان کی حکومت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں عوامی رابطہ مہم جو کہ اتجاجی تحریک اور کل تو انہوں نے مارچ کا اندیا بھی دیا ہے یہ کون سا مارچ ہے جس کو لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اس کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دمہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ملک صاحب سے بات کر رہے تھے ملک صاحب نظریہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ جو کچھ بھی ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس حکومت کا جو بہران ہے اور بہران در بہران ہے مدب گرتیوی حکومت کو ایک دھرنا اور دور لگتا ہے کہ کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے پھر آپ کا سروائیول کہاں ہوگا اور کیا ہوگا دیکھیں آسما میں بے شک جسٹس منیر کی ایک بڑی کنٹروورشل پوزیشن رہی تھو آؤٹ ان کی کسی ججمنٹ کی وجہ سے جو بھی کونسٹیٹویشنل ایشوز رہے نظریہ ضرورت رہی جیسے بھی بات رہی لیکن انہی کی جسٹس منیر کی وہ ریپورٹ جب یہ معاملہ تھا جب دولتانہ صاحب اور اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ ساری تو ان کی ریپورٹ کا جو کنکلوڈنگ پیرہ ہے that is a bible for today اگر زیادہ نہ سی تو کچھ آج ہی دیکھ لیں کہ اگر جمہوریت کا جو مقصد ہے وہ سیاسی مقاصد کی خاطر امن و امان کو پسے پشت ڈالنا ہے تو پھر یہ حکومت بھی سوچے یہ میں بھی سوچوں یہ پوری سوسائٹی سوچے یہ میری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نے کیا کہنا ہے آپ نے کیا سننا ہے برحال یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک سٹیٹ کے اندر ہونے والا عامل نہیں ہے اس پر جو اگر غلطی ہے اگر پارلیمنٹری کانشنس کے اندر یہ کہیں غلطی ہوئی کلیکٹیو لی ہوئی تو رسپانسیبیلیٹی لیں جس کی غلطی ہے جس ناموس کی اوپر یہ ساری بات کی جاری ہے اس پر میری جان قربان میرے خاندان کی جان قربان اس نام کی حرمت پر پورے ملک کی ہر چیز جو ہے وہ ایک طرف رکھی جا سکتی ہے لیکن فور گوڈنس سیکھ یہ کیسا کیسا معاملہ ہے کہ جتہ بند ہو کے آپ آکیں اسلامباد کو کبھی جتہ سازی سے تو بالکل انکار نہیں ہے اور یہ رائٹ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا کہ کسی کی زندگی کو بھی مذہب کے نام کے اوپر خراب کیا جائے بلکل لیکن لیکن یہ حکومت کا کام ہے نا مشرف یہ بھی تو ریاست اور حکومت دونوں کو مل کے یہ کرنا ہے بہت محترم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں تھنڈے دل اور دماغ والے سوچنے والے بہت اچھے لوگوں میں سے پی ای میل لون کے ہیں میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں ان کا ان کے جیسے سوئیوں میں سمجھتا ہوں ہمارے سیاسی نظام میں ہزاروں ہماری بیروکرسی میں دسی ہزاروں سیکڑوں جو ہے ہماری فوج میں لوگ ہیں جو ایک بلکل سٹیبل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ذمہ دارانہ اور ہم سب یہ اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ پورا یہ پورا دیش یہ پوری دنیا جو ہے یہ قرمان جو ہے آہ اس میں تو کوئی کوئی مسلمان اس کے سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بلکل اس کے حوالے سے یہ دسکشن ہم کیوں کر رہے ہیں یہ میں بار بار میں واقعیتاً یہ یہ دل جان سے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم غلط ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ٹاپک ڈسکس کرنے والا وہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اس اشیو پر سلمان تاثیر کے واقعے کے بعد اور اس اشیو پر اس سے اب ہم سات سال آگے چھ سال جو ہے ہو چکے ہیں سات سال ہونے والے اس سب کچھ کے ہونے کے بعد ہم نے بجائے ان آئیڈیولوجیکل لائنز کو ڈراؤ کرنے کے کہ ایک ایک سٹیٹ کو کس طرح ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے اس میں بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نہیں نہیں لیکن یہ بات ہم دیکھیں نا ہم وہی بات بار بار کیے جا رہے ہیں اس وقت سے اور جو ٹارگٹ آڈینس ہے جو لوگ جن کو فور ایگزمپل ہم کہیں کہ یہ ناراض ہیں تو یہ کس چیز پر ناراض ہیں بظاہر تو یہ ان لاؤز پر یا یہ اس اشیو پر ناراض ہیں لیکن اس اشیو کے بنیت کیا چیز لائے کر رہی ہے ہم نے جمہوریت کے نام پر ہم نے کتنی دفعہ یہ سوال پوچھا کہ ایک ریڑی والا اور اس کے بچے کے جو خواب ہیں اپنی زندگی کے لیے وہ بلیک ان وائٹ میں چلتے ہیں بلکل اور آپ کے اور میرے بچوں کے خواب فور کے میں ایچ ڈی میں چلتے ہیں بلکل اور اس تضاد کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کوئی فرط نہیں آئے گا یہ نہیں اس کے ساتھ معاشی معاشی صورتحر بلکل جڑی بھی ہے اس کے ساتھ یہ بلکل یہ آپ کے بات درست ہے لیکن روٹی کپڑا مکان بیسیکلی ایشو ہے نا یہی وہ ایشو تھا جس کو آسان کر دیتی ہوں نا اسی لیے میں کر رہی ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے فرق بڑھ رہا ہے امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے جبکہ اویر نے سب کے پاس ہے اس کے باوجود ہی سب سے تو پھر ایک اور بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں خوفناک چیز ہو رہی ہے اور وہ ایک ہمارے معاشرے میں کلچرل ڈیوائیڈ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے نا گیارہ کا جو واقعہ تھا اس کے بعد سے جو طرز حکومت ہمارے ہاں ہوئی اور جس طرح کی سیاست کیاں ہوئی جو ضروری بھی تھی ایک طرح سے لیکن 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 خوزہ صاحب بلکل جسے مشرف کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایک جو یہ نیا کونسپٹ یہ نیا نہیں ہے میرے خیال میں سیونٹی سیون میں بھی تحریک نظام مصطفیہ نفاز مصطفیہ جو تھی اس کے جو مقاصد تھے اور آج کے مقاصد آپ کو کہیں اختلاف لگ رہے ہیں ان سارے مقاصد کے اندر یہ غلطیوں کی بات نہیں ہے یہ سیاسی پس منظر کی بات ہے ہم کب تک ہم کیوں نہیں لرن کرتے اپنی غلطیوں سے اس وقت بھی پاکستان کو نقصان ہوا تھا اور آج بھی پہنچ سکتا ہے دیکھیں آنس میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں کیا انہیں نے اتنا ادراک نہیں ہے کہ وہ ہی غلطیاں دہراتے چلے جا رہے ہیں ان چار سالوں میں بھی یا ساڑھے چار سال میں آپ دیکھیں بہترم نواز شریف صاحب نے کون سی ایسی غلطی ہے جو نہیں دہرائی تیچار ہلکے کھولنے تھے سارا کرائیسس کریٹ کر دیا وہ نہیں کیا اس کے بعد ٹی او آرز ہم نے پارلمان میں لے گئے پارلمانی کمیٹی کا کہا گیا اس پر بیٹھے رہے سوئے رہے آلٹیمیٹلی یہ ان کا انجام ہوا پاناما لیک میں آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی معاملہ ایک چھوٹا سا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اسی طرح آپ دیکھیں جتنے بھی کرائیسس ہوئے اب بھی اس کو لٹکا رہے ہیں یہ کیوں اس کو لمبا کر رہے ہیں تبالت دے رہے ہیں جب ہم نے بھی تو دھرنا کیا تھا اپنا قادری صاحب نے دھرنا ایک کیا تھا اور سیل تقریباً آپ دیکھیں اس کے خد و خال بھی کوئی کم نہیں تھے انہوں نے بھی بند کر دیا تھا چوک کر دیا تھا لیکن ہم نے ان کے ساتھ نگوشیٹ کیا بات چیت کر کے ان کو اٹھایا ایک پتہ نہیں آنچ نہیں کوئی بیکیوں نے پائی یہ سیاسی بصیرت کا فقدان ہے اور جمہوریت کے روئیوں کا جمہوری روئیوں کا فقدان ہے محترم نواز شریف صاحب انفورچونٹلی اس کو بالکل کلیکٹیو سانجھی سوچ پر بلی بھی نہیں کرتے ہیں ان کے ہاں جو ہے پارلیمان میں وہ کچھنی مرتبہ گئے ہیں دیکھیں اگر آپ پارلیمانی سپرمسی کی بات کرتے ہیں پرمسی کی بات کرتے ہیں سیویلین ڈکٹیٹا کی بات کرتے ہیں تو پھر خدا رہا پہلے اپنے آپ کو تصحیح کیجئے اپنے آپ کو درست کیجئے گا آپ اس اداروں میں اس میں یقین تو رکھیے گا جمہوریت میں بلکل آنکر اس کو رہے کرنا تھا جو مشہدر کہہ رہے ہیں کہ چار سال میں بہت سا ہی چیزیں کھو سب اب بھی کچھ ہی کہہ رہے ہیں تیہ ہو سکتی تھی چلے چار سال میں ہو سکتی تھی دیکھیں آپ نے جمہوریت کو جدھر آپ چاہتے ہیں آپ الفاظ جمہوریت کا استعمال کرتے ہیں آپ لپ سروس پہ کرتے ہیں لیکن انفرچنٹلی پی ایم ایل این اور نواز شریف میں وہ جمہوری سوچ نہیں ہے اب پارلیمنٹ میں کیا کہتے ہیں ریزیلیوشنز جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو اپوزیشن کا سپورٹ لے کے ریزیلیوشن بھی ہم لے کے لے آتے ہیں لیکن ان ریزیلیوشنز کو جب پہلا موقع آتا ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے اب ایک میں آپ کو بتاؤں امریکہ کا جب ٹرمپ کا ہوا اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک بڑی سٹرونگ ریزیلیوشن دی اور اس میں ایک کلاوز یہ شک یہ تھی کہ اگر امریکہ سے کوئی سیکٹری لیول آئے گا بندہ تو ہمارا سیکٹری ان سے ملے گا بکل یا چلے حد زیادہ زیادہ منسٹر ملے گا اب ریکس ٹیلرسن آیا ٹھیک تو فورن منسٹر کو ملنا چاہیے تھا آپ نے جناب چیف عوامی سٹاف بھی آگئے پرائم منسٹر بھی آگئے اور ابھی کیا اور ابھی کیا ہونے والا ہے یمن کی ریزیلیوشن میں ہم نے واضح کر دیا تھا کہ ہم آپس میں جو گلف سٹیٹس کی اور ان کی جنگیں ہم نہیں پڑھیں گے نیوٹرل رہیں گے ورڈ نیوٹرالیٹی یوز ہوا ہے اس کے بعد جب یہ ملٹری الائنس سعودی لیڈ ملٹری الائنس کی بات ہوئی پارلیمان نے یہ واضح طور پر اٹھایا کہ یہ آپ اس طرح نہیں اس الائنس میں جا سکتے پارلیمنٹ سے پہلے اپروول لیں ہمیں کمیٹمنٹ ملی اس حکومت سے کہ اس سے پہلے کہ کچھ ہوگا پارلیمنٹ سے اپروول ہوگی پوری باتیں بتائی جائیں گی اب آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں اگلے دو تین دن میں ہمارے چیف عوامی سلاف پرائم منسٹر اور فورن منسٹر وغیرہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور آج اخبار میں بھی خبر آگی کہ چھبیس تاریخ کو فائنلائز ہو جائیں گے ٹی او آرز اس ملٹری الائنس کے تو پارلیمنٹ کے برگئی بننے جا رہے ہیں سعودی الائنس کا حصہ ایران کے خلاف پاکستان کی اور یہ سب کو واضح ہوں گے کہ یہ ایران کے خلاف بن رہے ہیں آپ نے دیکھا ہریری موسیقی موسیقی